خیمتی لمحے اس کو ایک پولیس والے نے جو گورا رنگ کا ہے پولیس والے نے گردن پر پیر رکھ کر اس کو مار دیا اور یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے ویسٹرن کنٹریز میں یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے بہت واقعات آئے ہیں جو ریسیزم کے اوپر ممنی ہیں ہوتا یہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ جو گورے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سپریمیسٹ مانتے ہیں وائٹ سپریمیزم اور یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ افضل ہیں یا پھر ہم زیادہ اونچے درجے کے اور جو کالے کلر کے ہوتے ہیں وہ لوگ ہم سے نیچے کے تبخے کے تو ان کو نیچے دکھا جاتا ہے تو ریسیزم بہت ہی عام ہے ویسٹرن کنٹریز میں اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے اور لوگوں کا جو فرسٹریشن تھا اتنے سالوں سے برداشت کرتے 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 اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریحے سے امریکہ میں نکلا ہے یہ بات بہت ہی عام ہے کہ یہاں پر بھی اور کہیں جگہوں پر یہ ریسیزم بہت ہی عام ہے یہ تبخے دیکھا جاتے ہیں اور کئی کمرشل ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر گورے رنگ کو سپریم بتایا جاتا ہے اور کالے رنگ کو نیچہ دکھایا جاتا ہے کئی ایسے ایڈورٹائزمنٹس ہیں کئی ایسے موویز ہیں کئی ایسے فوٹوز میں نے دیکھے بڑا ہی تاجب ہوا دیکھ کر جس کے اندر سکول میں بچے بیٹھے ہیں چھوٹے بچے جو کالے کلر کے ان کو الگ سے بٹھا دیا گیا اور جو گورے کلر کے ہیں وہ الگ بیٹھے ہیں کہیں پر کوئی کالا بچہ آگر کھیلنے کے لئے جاتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر وہ جہاں کھیلتا ہے اس سے ہٹ کر گورے بچے کئی اور کھیلتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے پروگرامنگ ہو رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اور اس کے نقصانات ہم کو نظر بھی آ رہے ہیں تو آج اس موضوع پر ہم شیخ مسعود مدنی سے اس کی وضاحت کریں گے اور جانیں گے کہ اسلام ریسزم کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی افسوسناک خبر آپ نے ابھی بتائی ہے اور ساری دنیا جان بھی رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ امریکہ کے اندر جو حالات آج بنے ہوئے ہیں وہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عظیم ملک مانتا ہے سب سے بڑا سوپر پاور مانتا ہے اور اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار مانتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے ہومن رائٹ سپ سے زیادہ محفوظ ان کے پاس ہے حالانکہ اسلام سے زیادہ انسانیت کے حقوق کسی اور مذہب نے نہیں دیئے اسلام میں انسانیت کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے ذات پا چھوٹ چھات کا تصور ہی اسلام میں نہیں دیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے سور حجرات کے اندر فرمایا اے لوگ تمام لوگوں سے خطاب مسلمانوں سے خطاب نہیں ہیں عرب کے لوگوں سے خطاب نہیں ہیں عجم کے لوگوں سے خطاب نہیں ہیں ساری انسانیت سے ساری ہومنیٹی سے خطاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور کہا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تم سب کی اصل ایک ہی ہے تم سب الگ الگ فرقوں میں قبیلوں میں خاندانوں میں رنگوں میں جو بٹے ہوئے ہو یہ کیوں ہیں لتعارفو ایک دوسرے کو جان سکو ایک دوسرے کے کام آؤ ایک دوسرے کی باہمی تعاون کرو لتعارفو ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے اور یاد رکھو کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے اللہ کے پاس ذات کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے یا کسی قاندان یا خبیلے کی وجہ سے آدمی معزز نہیں ہوتا ہے بلکہ تقوے کی بنا پر آدمی معزز ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں نبیوں کی بیویاں ہیں جہنم میں جا رہی ہیں لوت علیہ السلام کی بیوی ہے نو علیہ السلام کی بیوی ہے ذات کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر تعلق اور رشتہ داری کی بنیاد نہیں دیکھی گئی ہے نو علیہ السلام کا بیٹا ہے پانی میں ڈوب رہا ہے نہیں بچایا گیا ہے تو یہاں جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو آج معاملہ چل پڑا ہے اور بالخصوص ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بہت عام ہے ذات پات کے اوپر کے طبقے سے کوئی گردن سے پیدا ہوا کوئی پیٹ سے پیدا ہوا کوئی پیر سے پیدا ہوا اس کو عالی کام نہیں دیا جاتا اسے کوئی اونچا کام نہیں دیا جاتا اسے حجام بنا جاتا ہے اسے جو انا لیبر بنا جاتا ہے اور لیبروں کے جو حقوق آج ہمارے ملک میں تلف کیے گئے ہیں جس طریقے سے ان کو ستایا گیا ہے آپ اندادہ لگائیے کہ اسلام میں کس حد تک ان کے حقوق دیئے برے کئی جہاں تک بات ہے گورے اور کالے رنگ کی تو یہ تو کوئی میعار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی کو جو انا تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو خدبہ دیا تھا عزیم الشان خدبہ ہے آپ کا اس مقعے پر آپ نے کہا تھا عرب کے لوگ ہو تم لوگ تو تمہارے عجم کے لوگوں پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم عربی ہو قرآن عربی میں نازل ہوا ہے ہم عربی ہیں فضیلت نہیں ہے گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے آپ نے وضاحت کر دی سوائے تقوی کی بنیان پر اور یہ صورتحال آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ علیہ کیا رنگ تھا ان کا کالے رنگ کے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ میں جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں مجھ سے آگے آگے ان کے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دے رہی ہے اس حد تک مقام کے نہ صرف دنیا میں جنت میں بھی وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر تو یہ جو چیز آج ہمارے معاشرے میں پھیلی بھی اور جس کی وجہ سے آج سارا امریکہ جو حالہ سے گزر رہا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اسلام ہی سب سے بہترین مذہب ہے جس نے انسانیت کو مقام دیا ہے بلکہ اگر قتل کی بات کی جائے تو رنگ کی بنیاد پر قتل یہ بھی بہت بڑا جرم ہے رنگ کی بنیاد پر کیسے کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے اس کا رنگ تو اللہ نے دیا اس کی خود کی تو کوئی اپنی اس کے اندر کوئی کاریگری نہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کالا بنایا ہے کسی کو گورا بنایا ہے اور جہاں تک جان کی انسانی قیمت کی اگر بات کی جائے اسلام میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ومن قتل نفسا فکعنما قتل الناس جمعی ایک نفس کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے تو آج یہ امریکہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتا ہے ساری دنیا کے اندر کس طریقے سے انسانیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن پھر بھی ہم ایسے ایک عظیم ملک کو یہ سبق دیں گے یا ہم انہیں نصیحت دیں گے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو اٹھائیں اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں اور بہت سے لوگ جو آج جس رنگ میں بھی مبتلا ہیں وہاں اسلام کے بارے میں پہلے سے بھی بہت سے آگاہی ہو چکی اور بہت سے لوگ اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس شر کے اندر بھی اللہ نے خیر کا پہلو رکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا ایک ذریعہ ملے گا جزاک اللہ خیر سے دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنی بہترین طریقے سے اس ٹاپک پر شیخ نے اس کی وضاحت کی اور دیکھیں ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ رنگ انسان کا اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور لوگوں نے اس طریقے سے اس چیز کی پروگرامنگ کی گئی ہے یہ ایک بہت بڑی چال ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کوئی معاملی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چال ہے جس کے بہت بڑے فتنے بہت بڑے نقصانات دیکھے جا رہے ہیں جیسے کہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر گورا ہو تو ہی خوبصورت ہوگا گوری لڑکی ہو تو ہی خوبصورت ہوگی تو آج دیکھیں یہ میار ہمارے انڈیا میں بھی یہی بن چکا ہے کہ لڑکی سب کو گوری چاہیے تم سپریم ہو تم اونچے درجے کے ہو کیونکہ تمہارا کلر گورا ہے اور وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو پریولیج سمجھتے ہیں مطلب اپنے آپ کے لئے ایک بہت بڑی عظمت کی بات سمجھتے ہیں گورے ہونا تاکہ ان کو الگ الگ پریولیجز ملتے ہیں وہاں پر تو میں آپ سب کو میرے کوئی غیر مسلمان بھائی بہن اگر دیکھ رہے ہیں یا پھر مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اسلام کی طرف آئیے اسلام کو جانئے کوئی حکمران دیکھ رہے ہیں یا کوئی ویسٹن کنٹریز میں بھی اگر یہ ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام کو جانئے خوران کے ذریعے اسلام کو جانئے حدیثوں کے ذریعے مسلمان کو دیکھ کر نہیں میڈیا کو دیکھ کر نہیں بلکہ خوران پڑھئے اور مسلمانوں کے اور انسانوں کے غیر مسلمانوں کے ہر کسی کے حقوق آپ کو خوران میں ملیں گے ان کے بارے میں جانئے کہ اسلام ریسزم کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام ٹرریرزم کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے بہترین ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دیئے ہیں اور لوگوں کو ملکوں کو سیکھنا چاہیے اسلام سے ایمپلیمنٹ کر کر اسلامی شریعت کو یہ سارے مسئلے مسائل کبھی آئیں گے ہی نہیں انشاءاللہ تو امید ہے میرا میسیج لوگوں تک جو پہنچ رہا ہے وہ لوگ اس سے مطمئن ہوں گے اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے اور دین کو زیادہ سے جاننے ہی کوشش کریں گے اور یہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام پڑھیں اور ایسے لوگوں کو سمجھائے جا کر کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام یہ سمجھاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے جو تاثب بھرا ہوا ہے وہ نکل جائے جو لوگوں کے ذہنوں میں ریسیزم ہے وہ بھی نکل جائے تو ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی